سال کا بچہ اس کو مسلسل نزلہ زکام دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کو مسلسل اگر نزلہ زکام رہتا ہے تو آپ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا پرہیس کروائیے کہ خاص طور پر جو کھٹی چیزیں ہیں تھنڈی چیزیں ہیں بازار کی جو جنگ فوڈ جو بھی ہیں آسکریم فلفی تھنڈی چیزیں کوڑنگ یہ بلکل بن کروا دیجئے اور جو چنے ہوتے ہیں بھنے ہوئے چنے وہ آپ کو لینے ایک پاؤ اور دکھنی میٹ جو وائٹ ہوتی ہے یہ آپ کو لینے ہے پچیس گرام مصری آپ کو لینے ہے ایک پاؤ یعنی کہ دو سو پچاس گرام چنے دو سو پچاس گرام مصری اور دکھنی میٹ جو وائٹ پیپر جو کالی میٹ کی طرح ہوتی ہے سفید یہ آپ کو پچیس گرام اس تینوں چیزوں کو آپ پیس لیجئے اور دن میں دو مرتبہ صبح اور رات کو ایک ایک چائے کا چمچہ پانی کے ساتھ دے دیا کیجئے اور اس میں میں نے مصری اس لئے منگوائی کہ یہ بچہ ہے یہ کھا لے گا ناک کا جو مسئلہ ہے اس کے لئے کھوپرے کا تیل بہت اچھا ہے کہ کھوپرے کا تیل جو ایک آٹن کیونکہ آپ نے بتایا زخم ہے ویسے عمومہ نزلے ختم کرنے کے لئے جو میں بتاتا ہوں وہ کلونجی کا تیل بتاتا ہوں کہ کلونجی کا تیل دانے کیونکہ وہ اتنا جلے گا کہ اس کو اور تکلیف ہوگی تو ابھی فیلال جب تک زخم ہے تو اس میں آپ کھوپرے کا تیل لگائیے وہ زیادہ بہتر رہے گی انہوں نے بتایا کہ ان کے والی صاحب کو ڈیالیسیس پر ہے اور ان کے گھٹنوں میں بھی درد عمر تقریبا سیونٹی ٹو ہے اس میں جو دمائے ہیں بڑی احتیاط سے دین ہیں اور گھٹنوں کے درد کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی چیز ان کے لئے جو ہے وہ ایلو ویرا ہے کہ ایلو ویرا آپ لیجئے یعنی کہ گھی گواہ جسے ہم کہتے ہیں اور اس کا پاتھا اوپر سے کاٹی ہے اور اپنے جو والی صاحب ہیں ان کے گھٹنے میں آپ راؤنڈی کلوک اس کو صبح شام اس طریقے سے لگائیے اس سے کافی سکور ملتا ہے اور جیسے گھٹنا ہے تو اس کی بیک سائٹ پہ بھی جو ہے ایلو ویرا کا جیل آپ لگائیے جہاں تک دواؤں کا تعلق ہے اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس میں فائدہ کرتی ہیں اس میں ادرک جو ہے وہ کم مقدار میں اگر لی جائی یعنی کہ تقریباً ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا آپ اس کو پانی میں ڈال کے عبال کے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب پانی ہو زیادہ نہیں اور اس کے بعد ان کو آپ دیجئے تو یہ بہت امدہ رہے گا کراچی سے تھے اور ان کو میں نے گھٹنوں کے درد کا بہت ہی سیمپل سے بتا دیا کہ وہ ادرک کلیجئے اور اسی طریقے سے اس میں السی اور میتھی دانا دو چیزیں ہیں کہ اس کو ہم وزن لے کر اور اس کے بعد اس کو صبح شام ان کو آدھا آدھا چمچہ دے جائے زیادہ نہ دے جائے ہربلین کے نام سے اگر آپ مجھے فون کریں گے تو یہ دواب منگوا لیجئے کراچی سے اور یہ اس کا آدھا آدھا ساشا بھاک ہو دیں میں آپ سے ایک بات ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے ڈیالیسیس کے اوپر کافی نسخے یہاں پر دیئے کہ ڈیالیسیس پہ جو پیشنٹ ہیں اور جو اس میں کریٹینین بڑھ جاتا ہے اور کافی پیشنٹ آئے بھی ہے اور کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارا علاج تھوڑا سا طبع نبی کا تھوڑا سا جو ہے سلو ہوتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہ پانچھے ہفتے کے بعد کریٹینین کا لیول بھی نیچے آ جاتا ہے یوریا کا لیول بھی کنٹرول ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کا لیول جو ہے وہ آٹھ اور ساتھ کے درمیان ہے تو یہ تو کنٹرول جاتے ہیں لیکن میرے پاس ایسے بھی پیشنٹ آئے کہ گیارہ کا ان کا کریٹینین تھا اور وہ بھی بہتر ہوا اس میں کئی چیزیں میں نے بتایا ہے ایک تو سی ارتشا ارکے گلاب میں نے بتایا ہے کہ وہ آپ قستشیری اور کلونجی کے ساتھ آپ لیں لیکن اب میں نے آسانی یہ کر دی کہ میں نے ان تینوں کو ملا کے اس کا عرق کشید کر لیا تو وہ اگر اپنے والی صاحب کو آپ وہ دیجئے اس سے بڑا فرق پڑے گا اور اسی طریقے سے